مرچی لگے گی ان کی طرف سے پھرچے وہی رٹا رٹایا بیان آیا ہے کہ بھارت دنیا کا کاسمیر سے دھیان ہٹا رہا ہے ہم مان گئے اس بات کو کافی حد تک کاسمیر کے مددے سے دنیا کا دھیان میں نے ہٹانے میں کامیابی ہم نے حاصل کی میں پاکستان کی سرکار کو بھی استشت پتلانا چاہتا ہوں کہ کاسمیر کی ضرط لگا کر کچھ حاصل نہیں ہوگا اپنا گھر سمالیے اور جس طریقے کے حالات وہاں ہیں اس میں کچھ بھی جائے تو ایسا آشرت آپ کو نہیں ہونا شاید ساتھ شو جمہور کاسمیر کا ایک بڑا حصہ جیسے کی پاک اکیپائی کاسمیر کے روح میں ہم جانتے ہیں وہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف لوگ امن اور چین کے ساتھ اپنی زندگی بیٹا رہے ہیں یعنی بھارت میں اور وہاں جب پاکستان کی سرکار کو بارا جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے نائن صافی کی جاتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے میں پاک آکو پائید پاک آکو پائید کاسمیر کے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں پیوکے پر صرف غیر قانونی قبضہ کر لینے سے پاکستان کی کوئی لوگ کا سسٹنڈائی نہیں بنتی ہے بھارت کی سمسد میں پیوکوں کو لے کر ایک سرسمت پرستاؤ پارید ہے تو اب بھارت کا ہی حصہ تھا ہے اور آگے بھی امان کے لئے اور اس منسا کو ایک نہیں کم کم تین پرستاؤ سنسد میں اس منسا کو لے کر پارید کیے جاتے ہیں ساٹھیوں ہمارا آپ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں کے بھی کیا ہو رہا ہے میں نے ایک بات کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پاک آکو پائید کاسمیر کے لوگوں پر جو جلم اڈھایا جا رہا ہے وہی سے یہ دیمانڈ اٹھے گی کہ ہم کو بھارت میں اپنے کمبر کرنا اور آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن کے پردے پر کئی بار وہاں کے لوگ سلوگن نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم کو بھارت میں مرج کر یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ساٹھیوں ہمارا دوسرا پڑوسی دیش چین ہیں عارتھک دیشتری شریعہ آپ دیکھیں 2014 میں جب ہماری گورنمنٹ بنی تھی تو اس سمیں ایکانومی کی سائز کے معاملے میں بھارت دنیا میں لگ بھر دس میں جارہ میں اسکان پر کھڑا تھا لیکن نو برسوں کے اندر ہی ہمارا بھارت وہاں سے جمپ لے کر دنیا کی ٹاپ فائیو کنٹریز میں آگر کھڑا ہو رہے ہیں یہ میسے ساری دنیا کو دینے میں کامیابی حاصل کی بھارت تک پہلے جیسا بھارت بنی رہا ہے بھارت داکتور بھارت بنتا جا رہا ہے جرورت پڑی تو بھارت سیما کے اس پار بھی مار سکتا ہے اور جرورت پڑی تو سیما کے اس پار بھی جا کر بھارت مار سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انڈیا سے سب سے بڑی یہ خبر آ رہی ہے کہ وزیرز ڈیفنس راجنات سنگھ نے بڑی دھمکی لگایا پاکستان کو اس نے کہا کہ ازاد کشمیر اور گلدر بلدستان میں اگر بغاوت ہوئی تو ہم رائٹ وے اس کو کیپچر کر لیں گے اور اس کو اپنا اصحاب بنا دیں گے یہ بہت بڑی دھمکی آئی ہے انہوں نے کہا ہماری سیند تیار ہے کسی ٹیم بھی ہم ازاد کشمیر کے راستے انٹری لے لیں گے اس نے کہا کہ چینہ کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے لیکن پاکستان کے ساتھ ہم جنگ کریں گے یہ صاف لحصول میں بتا دیا ہے اور یہ چیز میں نے آپ کو اس وقت بتا دی تھی جب نیرین موڈی جو ہے بائیڈن سے ملقات کر رہے تھا میں نے یہی کہا تھا کہ یہ گرین سیکننگ لینے کے لیے آیا کیونکہ اس کا جو ریسپشن بتا رہا تھا اس کی جو مدبلے کے ویلکم بتا رہا تھا اور جس طرح کے مدبلے کے دروازے کھول دیئے گئے یہ بتا رہا تھا کہ کچھ دال مکال ہے کیونکہ چینہوں کو کانٹر کرنے کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کے آیا وہ بہت بڑے مدبلے کے مرسوبے شروع کروا رہے ہیں بہت بڑے مدبلے کے وہ یعنی کہ اس علاقے کا چودی بنوانے کے لیے بقیدہ ترپورت کو گرین سیکنے مل گیا ہے وہ پاکستان سے کہتے ہیں مذاکرتیں ہم جنگ کریں گے وہ صرف لفظ میں کیا ہے اور اس پہ میرے خیال میں آج پاکستان میں دن چڑھ چاہ گیا ہے آج ڈی جی ایس پی آر وہ پاکستان کا پریس کانفرنٹ کرے گا پایڈن اور ننیدہ مہدی کی ملکات کے بارے میں اور راجنات سنگھ نے جو دمکی دی ہے آج بڑی مدبلے کے خطناک دمکی دی ہے اب جس کے پریس کانفرنٹ ہونی چاہیے اور نہیں کریں گے تو اس کا مقصد ہے وہ ڈر گئے ہیں اس کا مقصد ہے کہ وہ اسے پاکستان میں یعنی کہ شیر بنے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان کو مدبلے کے راستے سے ٹانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے اس میں جو دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ ڈی جی آئی اس پیار کی کار کی پریس کانفرنٹ جو ہوئی ہے اس میں بہت سے سوالات اٹھ گئے ہیں انہوں نے جو کہا ہے جہاں ہم اپنی فوجی قیادت کو ٹرائل کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آئی جی پنجاب کا ٹرائل کیوں نہیں کیا جا رہا کیا وجہ ہے کہ موسم نکوی کا ٹرائل کیوں نہیں کیا جا رہا کیا وجہ ہے کہ جو رنس نالا اس کا ٹرائل کیوں نہیں کیا جا رہا کیا وجہ ہے کہ شباز شتیف کا ٹرائل کیوں نہیں کیا جا رہا اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اگر موسم نکوی کو پتا لگ رہا تھا کہ یہ مدبلے کے اتجاج ہے وہ کانٹرونمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ اڈر دے سکتا تھا آئی جی کو آئی جی خود کہتا ہے اتجاج حسن کے مطابق کہ وہ مونٹرنگ کر رہا تھا دو سات دو بج کے سیتی منٹ پہ پانچ بجے پھر چھ سات بجے کانٹرونمنٹ اس کو کیوں نہیں مدبلے کے پولیس والوں کو بھیجا کیا وجہ ہے ان کو کس نے روکا تھا یہ چیزیں سوالات اور کسی بھی ڈی جی آئی سپائر میں کسی بھی سوال کا صحیح جواب نہیں دیا جو پوچھا گیا جی جو لانڈری لگی ہوئی ہے کہ پیس کنف کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے بندے جو ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں تو ان کو پھر ان کو صاف کر دیا جاتا ہے جو نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کو مدبلے کے آپ ڈکلے کر رہے ہیں اور سب سے بڑی پارٹنٹ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل بھی ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں ایک مدبلے کے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بیوش ہوتے دکھایا گیا تھا آج بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ شیر یار فریدی کو اتنا ٹرچر کیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ کہہ دے کہ میں پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں میں عمران خان صاحب کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے وہ اس کو ٹرچر کیا جا گا وہ گاڑی سے اترا بچارا بھی ہوش ہو گیا یہ عمران خان ٹویٹ کیا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تو آپ ایک طرف یہ کر رہے ہیں اپنی میرے خیال میں آہ ڈی جی آئی پی آر صاحب نے اپنی فوج کی اپنی فوج کی ویلیو کو خود ہی ختم کیا ہے خود ہی احمد بلے کہ اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بھی جس نے بھی یہ پریس کانفرنس آہ کا آرڈر دیا کہ جا کے کرو وہ بندہ جو ہے پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں وہ پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کنانے پر تلچک ہے کیونکہ انڈیا نے جو دمکی دی تھی آہ انڈیا کے نیندر مہدی اور اموائڈر نے جو دمکی دی تھی اور آہ اور آج جو راجنات سنگھ نے دمکی دی ہے اس بھی پریس کانفرنس ڈی جی آئی اس پیار کو کرنی چاہیے اس کو ایکسپلینیشن دینی چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ ملکوں کی دفاع کیلئے کیا کریں گے یہ سب سے بڑی احمد بلے کہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے آج ہی ہونی چاہیے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے کیونکہ ابھی تک آصف زرداری نواز شریف اور شباہ شریف جو ملک کا پریاری منسٹر ہے ابھی تک اس نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جو کہ علامیاں جاری ہوئے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی